نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے آن لائن چینل آرادیا آری ایس اکیڈمی میں دوستو فرسٹ گریڈ میں فرسٹ پیپر کی ٹیسٹ سیری چل رہی تھی اس میں اپنے باویس موڈل پیپر کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوستو آج اپنا تیویس نمبر کا موڈل پیپر ہے اگر باویس موڈل پیپروں کا کسی نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو دوستو پلے لسٹ میں جانا وہاں فرسٹ گریڈ موڈل پیپر کے نام سے تو دوستو آپ وہاں جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی بھی آرادیا آری ایس اکیڈمی کے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پریس نمبر نمبر تین ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا نمبر تین ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھو ایک تو گلاس نیچے گرا اور اس کے بعد میں دوستو ٹوٹ گیا تو اس میں اور کا پریوگ ہوا ہے تو اور سیوکت واقعے کے لیے ہوتا ہے نیکسٹ ہے نمبر دو پریس نمبر تو اس میں دیکھو نیچے دیئے گئے واقعے کے لیے اپیوکت معاورہ چھانٹیے تو واقع ہے اپنا سوارتھی وقتی سب سے الگ رہنا پسند کرتا ہے سوارتھی وقتی سب سے الگ رہنا پسند کرتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپنی کھیچڑی الگ پکاڑا یہ دوستو اس کا معاورہ ہو جائے گا اپنی کھیچڑی الگ پکاڑا یعنی کی سوارتھی وقتی سب سے الگ رہنا پسند کرتا ہے نیکسٹ ہے نیمن میں سے سودھ ورتنی والا سب د چنیئے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پوروسارت نمبر چار اوپسن اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چار پریسن تو اس میں دیکھو نوین میں سے تروٹی رہیت واقعے کا چین کیجئے تو اس میں بتانا ہے کہ تروٹی رہیت واقعے اس میں کون سا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتیک نے ٹوپی پہن رکھی تھی نمبر تین اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے دوستو چوتھا اوپسن ہے چوتھا اوپسن ہے اس کو کاٹ دینا نمبر تین اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے ریکھانکت سبد کے سروادک اپیوکت پریائیوانچی سبد چنیے تو اپنے پاس جو سبد ہے وہ ہے گمنڈ تو گمنڈ کے پریائیوانچی سبد چنیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے گرب اور اہنکار نمبر دو اوپسن اس کا سیوتر نیکسٹ ہے نمبر چھے پریسن دیکھو in the sentence اب اپنا سینتنس ہے which is lying on the table میں میں نے اس بک کو پڑھا ہے جو اس table کے اوپر رکھی ہے تو دیکھو which is lying on the table is a تو دوستو یہ ناؤن ہے adverb ہے executive close ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر تین executive close ہے تو دوستو نمبر تین option اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے in the sentence تو سینتنس ہے رسمی is the girl who has won the first prize تو دیکھو اس میں who has won the first prize is a تو دوستو اس کے اندر بھی آ جائے گا وہ ہے executive close یعنی کی vicious and khund اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 8 پریسن تو اس میں دیکھو 8 سے 10 question ہے وہ fill in the blank by choosing correct preposition تو ان میں سے کونسا preposition آئے گا وہ بتانا ہے تو دیکھو their horse jumped یہاں پہ بتانا ہے دوستو خالستان میں کیا آئے گا their whale تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے their horse jumped into their whale ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے تو 9 پریسن ہے their patient died cholera the patient died cholera تو دوستو off cholera آئے گا اس کے اندر یہ cholera دوستو ایک بیماری ہے ٹھیک ہے نا اس سے آدمی مر جاتا ہے دوسریت پانی پینے سے نمبر ایک option اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 10 پریسن تو اس میں دیکھو see both a pen 10 روپیز see both a pen 10 روپیز تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے 4 10 روپیز 4 آئے گا اس کے اندر نیکسٹ ہے نمبر 11 پریسن تو اس میں دیکھو نمالکھت کتھنوں کو دیان پوروک پڑیے تو اپنا کتھن ہے a نمبر کا اس میں دیکھو گپت سمرات شیم کے لیے دیویے ادھکاروں کا دعویٰ کرتے تھے b ہے انہوں نے بھومی دان کی پرمپرہ کو وستارت کیا c ہے گپت سمرات پرم دیوتا پرم بھٹارک مہاراجہ دیراج پرتوی پال پرمیشور جیسی اپادیا دارن کرتے تھے اتر نمکھتنوں کے آدار پر نمکھوٹوں کے آدار پر چنیے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے یہ تینوں کتھن ہے وہ بلکل صحیح ہے نمبر 4 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 12 پریسن تو اس میں دیکھو نمکھتنوں پر وچار کیجئے نمکھتنوں پر وچار کیجئے تو اس میں دیکھو گپت ونس کی عوضی 319 سے 520 کو مانا جاتا ہے 320 20 میں چندرگپت پرثم نے گپت سمراجے کی اسٹاپنا کی سی ہے گپت کال کو بھارتی اتیاز کال کا سونکال مانا جاتا ہے دی ہے گپت سمراج اسکند گپت نے ہونوں کو پراجیت کیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یہ چاروں کے چاروں صحیح ہے نمبر دو اپسن ہے یہ اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 13 پریشن تو اس میں دیکھو موری کال میں سکسیا کا سروادک پرشید کے اندر تھا موری کال میں سکسیا کا سروادک پرشید کے اندر تھا تو کون سا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تکسیلا نیکسٹ ہے یہاں پہ بتانا ہے دوستو کس کے دوارہ رچیت ٹھیک ہے نا دوارہ رچیت مدرہ راکسک پستک جس میں چندر بھپت کی ساہتہ سے چانک کے دوارہ نند ساسک کے ویرود لڑے گئے یودھوں کا ورنن ملتا ہے تو دوستو کون کسی نے لکھی تھی وہ پستک مدرہ راکسس یہ بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے وساق دت نمبر ایک اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر پندرہ پریس تو اس میں دیکھو کوٹیلے کے ارتساسطر میں کس پہلو پر پرکاش ڈالا گیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے راج نیتک نیتیوں کا نیکسٹ ہے ارتساسطر ہے تو دوستو یہ ایسے میں سمجھ لینا کہ ارتساسطر ہے وہ کومرس میں آتی ہے تو اس سے سمجھ اتنی یہ ارتساسطر ہے کوٹیلے کی اس میں راج نیتک نیتیوں کا ورنن کیا گیا ہے نیکسٹ ہے بھارتی سویدان کے کس سنسودن میں سکشہ کا ادھکار ادینیم دوہزار نو جوڑا گیا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چھیانلیس واس چھیانسی واس سویدان سنسودن دوستو اس کے اندر سکشہ کا ادھکار جوڑا گیا ہے نیکسٹ ہے نمبر سترہ پریسن آر ٹی ای دوہزار نو پر آر ٹی ای دوہزار نو پر بھارت کے راشتر پتی نے کس تیتی کو استاکسر کیے تو بھارت کے راشتر پتی نے استاکسر کب کیے تھے آر ٹی ای دوہزار نو پر تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سبیس اگست دوہزار نو کو نمبر اٹھارہ پریس نے تو اس میں دیکھو اسکول اسطر کی سکسیہ کی گنوٹا اسکول اسطر کی سکسیہ کی گنوٹا مکھیتے کس پر نربر کرتی ہے تو مکھیتے کس پر نربر کرتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ادھیاپک کی سکسیہ کی گنوٹا نمبر دو اپسن اس کا سہیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے سبھی جیو یوگی کا انیواری مول تطوے ہے سبھی جیو یوگی کا انیواری مول تطوے ہے تو کونسا ہے کاربن ہے دوستو نمبر سی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر بیس پریسن دیکھو نیمن لکھت میں سے کس نے کہا تھا ویدیسی وستروں کی بربادی ہی ان کے ساتھ سروتم ویوار ہے تو یہ کس نے کہا تھا تو یہ دوستو ماتمہ گاندی نے کہا تھا نمبر دو اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس آندولن میں ماتمہ گاندی نے پہلی بار بھوک اڑتال کا پریوگ ہتیار کے روپ میں کیا تھا تو بھوک اڑتال کا پریوگ ہے وہ ہتیار کے روپ میں گاندی جی نے کب کیا تھا پہلی بار تو اس کا سہی اتر ہو جائے گا ایند آباد کی ہڈتال میں نیکسٹ ہے نمبر 22 پرسن نمن میں سے ایسا تکتھن کو چنیے نمن میں سے ایسا تکتھن کو چنیے تو دیکھو یونانی راجدوت میگستنیز موری ساسک چندرگپت کے دربار میں آیا تھا تو دوستو بلکل صحیح آیا تھا میگستنیز نے اپنے غرنط انڈیکا میں بھارتی سماج کو سات ورگوں میں بھی بکت کیا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے میگستنیز کے انسار تتکالین سماج میں داس پرتھا کا پرتلہ نہیں تھا تو دوستو یہ بھی بلکل صحیح ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپنے میں سے کوئی بھی ایسا تکتھنے نہیں ہیں نمبر 4 اپسن اس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 23 پرسنے تو اس میں دیکھو نمن لکھت شدان پر روکیٹ کاری کرتا ہے تو روکیٹ ہے وہ کون سے شدان پر کاری کرتا ہے تو دیکھو سویک سرکشن کے صدان پر روکیٹ کاری کرتا ہے نیکسٹ ہے نمن لکھت میں سے کون اسما کا سروادک اتم چالک ہے نمن لکھت میں سے کون اسما کا سروادک اتم چالک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پارا کیا ہو جائے گا پارا نیکسٹ ہے نمن لکھت میں سے کس کا نابی کے اندن کے روپ میں پریوگ نہیں کیا جا سکتا تو نابی کے اندن کے روپ میں ہے وہ کس کا پریوگ نہیں کیا جا سکتا تو کیلسیم کا پریوگ نہیں کیا جا سکتا دوستو یورینیم تھوریم اور پلوٹینیم ان تینوں کا پریوگ کیا جاتا ہے نابی کے اندن میں نمبر تین اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 26 پرسنے تو اس میں دیکھو مانو شریر میں سروادک پرچورتہ میں پائے جانے والا تتوہ ہے مانو شریر میں سروادک پرچورتہ سے پائے جانے والا تتوہ کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے لو ہے نمبر ایک آپشن اس کا سیوتر بھارتی سویدان کے کس بھاگ میں پرتیک ناغری کو اپنے درم کے انسار شکشہ دینے کی انمتی ہے تو دوستو کس بھاگ میں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے مول بھوت ادھکار میں مول ادھکار میں دوستو یہ دیا گیا ہے انوشید پچیس چھبیس نیکسٹ ہے نمبر اٹھائیس پریسن تو اس میں دیکھو سی اے بی ای سے تات پریہ ہے سی اے بی ای سے تات پریہ ہے تو دوستو اس سے تات پریہ ہے کیندریہ شکشہ سلاکار بورڈ نمبر تین اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے دس پلس دو پلس تین کے پیٹن میں ان سی ای آر ٹی ٹھیک ہے نا ان سی ای آر ٹی دوارہ پرثم باسا کے لیے پرتیس اپتہ سمیں آونٹن کا سجاب دیا گیا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چار گھنٹے نیکسٹ ہے نمبر تیس پریسن تو اس میں بھارت کے پردان منتری کے ویسے میں نیمن لکھت کتنوں میں سے کون سا سہی ہے تو ان میں سے کون سا کتن سہی ہے وہ بتانا ہے تو دیکھو پردان منتری پریسید کا واسطوک نیتہ ہوتا ہے نمبر فور اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے تو اس میں نمبر اگتیس پریسن بھارت کا سویدان انگی کرت ایوام ادینیمیت ہوا تھا تو کب انگی کرت ہوا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے چھبیس نومبر گنیس سو گن چالیس کو نیکسٹ ہے نمبر بتیس پریسن بھارت ایک گھنڈ راجے ہے کیونکہ راشترپتی نیروازشت ہوتا ہے یہاں پر نیکی ونسواد ٹھیک ہے نمبر دو اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ نمبر تینتیس پریسن راجے پال کو پد کی گوپنیتہ کی سپت کون دلاتا ہے راجے پال کو پد کی گوپنیتہ کی سپت ہے وہ کون دلاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا راجے کے اچھ نائلے کے مکھے نائدیس یہ دوستو راجے پال کو پد کی گوپنیتہ کی سپتیں دلاتا ہے نمبر تین اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بھارت کے کسی راجے کی ویدان سبا میں عدیقتم کتنے صدستے ہو سکتے ہیں تو عدیقتم کتنے صدستے ہو سکتے ہیں راجے کی ویدان سبا میں تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پانسو نمبر تین آپسن اس کا صحیح اتتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر پہتیس پریسن تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کس پنسورسی یوجنا کا ادیش ہے آتم نربرتہ اور سننے ویدیشی ساعتہ کو گوشت کیا گیا تو دوستوں کس پنسورسی یوجنا میں یہ ادیش سے دیئے گئے تھے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چطورت پنسورسی یوجنا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تو اس میں دیکھو سمیلت کرنا ہے نمبر تین پریسن ہے سمیلت کرنا ہے تو اس میں دیکھو ایک طرف تو دی گئی ہے سوچی اور دوسری طرف سوچی سیکنڈ ایک طرف سوچی فشٹ میں اس مارک دوسری طرف میں ہے نرماتا اس میں ہے نرماتا تو اس میں دیکھو علائی دروازہ دلی تو دوستوں علائی دروازہ دلی ہے وہ علاؤدین کھلجی نے بنوائے تھا بلند دروازہ فتح فرسیکری تو دوستوں یہ اکبر نے بنوائے تھا موتی مسجد آگرہ میں سانجہ نے بنائی تھی اور موتی مسجد آگرہ میں یہ بھی اورنگیب نے بنوائی تھی تو دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ جائے گا ایک دو تین چار ایک دو تین چار اس کا سیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر سنتیس پریسن تو اس میں دیکھو سمیلت کیجئے ایک طرف سوچی فرشٹ اور دوسری طرف سوچی سیکنڈ یہ بتانا ہے کہ کون سا مشن ہے وہ کب ہوا تھا ٹھیک ہے نا یا پھر کون سا پلان تھا وہ کب آیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دیکھو کرپس مشن کرپس مشن ہے تو دوستو کرپس مشن ہے وہ کب آیا تھا تو اس میں دیکھو مارچ گنی سو بہیاں لیس میں بھارت چھوڑو آندولان اگسٹ انیس سو بہیاں لیس کیبینیٹ مشن پلان تو یہ مائی انیس سو چھین آلیس بے ویل آفر ہے تو یہ جون انیس سو پہتہ لیس تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک دو تین چار نمبر ایک اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 38 پریسن تو اس میں دیکھو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھو نیمالکیت سنگٹنوں میں سے کس نے دھرم پریورتن ہندووں کی ہندو دھرم میں واپسی ہے تو سدھی آندولان کا سمرتن کیا تھا تو دوستو سدھی آندولان ہے تو سمرتن ہے وہ کس دھرم نے کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آرئے سماج نے نمبر ایک اپسن اس کا سہی اتر نیکسٹ ہے اٹھارہ سو ستاون ایشوی کے نیمالکیت کرانتی کاریوں میں سے کس کا واسطوک نام رام چندر پانڈو رنگ تھا تو کس کا نام تھا رام چندر پانڈو رنگ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیارٹا ٹوپے کا دوستو جو واسطوک نام تھا وہ رام چندر پانڈو رنگ تھا نمبر 40 پریسن ہے تو اس میں دیکھو مسلم لیگ دواران نیمالکیت میں سے کس تیتھی کو سیدھی کاروائی دیوست کے روپ میں نشت کیا گیا تھا تو سیدھی کاروائی دیوست کون سی تیتھی کو نشت کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سولہ آگست بنتیس سو چیانلیس کو نیکسٹ ہے نم ساسکو میں سے کس ایک کے سمیں میں اپنیشدو کا فارسی میں روپانترن سی اے اکبر کیا گیا تھا تو دوستو اپنیشدو کا جو فارسی میں جو انواد ہے یا روپانترن ہے وہ دوستو کس کے سمیں میں کیا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سہاں جا کے سمیں میں نمبر 42 پریسن ہے تو اس میں دیکھو نیچے دیئے گئے کتنوں پر وچار کیجئے اور صحیح کوٹ کا چین کیجئے صحیح کوٹ کا چین کیجئے دوستو یہ پریسن ہے یہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں دیکھو پانچ پروری 1922 کو چورہ چوری کی گھٹنا کے بعد گاندی جی نے بارہ پروری 1922 کو ایس ایو گاندولان سمابت کی گوشنا کر دی دی ستمبر 1920 میں لالالاج پترائے کہ دیکھستہ میں ہوئے کانگریس کے کلکتہ دیویشن میں گاندی جی کو ایس ایو کا پرستاو رکھا تھا تو دوستو دیکھو اپسن آپ کے پاس میں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے اے اور بی دونوں صحیح ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کمنٹ میں اتر بتا دوں گا اس کا نیکسٹ ہے سمگرے شکشہ سے ابھی پرائے ہے تو سمگرے شکشہ سے ابھی پرائے ہے وہ نیر یوگے تتھا سامانے ودیارتیوں کے لئے سامان شکشہ کے افسر یہ سمگر شکشہ کا ابھی پرائے ہے نمبر تین اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر چونہالیس پریس نے تو اس میں دیکھو جلا پراتمک شکشہ کارکرم ڈی پی ای پی کب پرارم کیا گیا تو دوستو یہ کب پرارم کیا گیا گنی سو چورانمے میں نیکسٹ ہے بھارت میں شکشکوں کی شکشہ کے لئے شرس نکائے کونسا ہے تو شکشکوں کی شکشہ کے لئے جو شرس نکائے ہیں وہ دوستو این سی ٹی ای این سی ٹی ای ہے یہ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر تین اپسن اس کا سہی اتر نمبر چونہالیس پریس نے تو اس میں دیکھو اس بھارتیے کا نام کیا تھا جس نے تینوں گول میں چھمیلنوں میں بھاگ لیا تھا تو اس بھارتیے کا نام کیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر ایک اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کونسی یوزنا بھارتیے سوٹانترتا کا آدھار بنی کونسی یوزنا بھارتیے سوٹانترتا کا آدھار بنی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ماؤنٹ بیٹن نمبر تین اپسن اس کا سہی اتر نمبر اٹھالیس پریس نے تو اس میں دیکھو نیمن لکھت میں سے کون اسطانہ شریعت اوسط ہے کتنے سے کون اسطانہ شریعت اوسط ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے مادی کا نمبر دو اپسن اس کا سہی اتر نیکسٹ ہے انیواریے ایوم نیسول کے شکشہ کا ادھیکار ادینیم کس ککشہ تک کے چھاتروں کو شکشہ کی ویوستہ کرتا ہے تو اس کا سہی اتر ہو جائے گا ایک سے آٹھ تک ایک سے آٹھ تک نیکسٹ ہے دوستوں نمبر پچاس سے اکاؤن پرسن ہے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تو دیکھو ایک پرکشہ میں عبیارتی کے لیے چھ باسا اپلب تھی جس میں سے تین کا چین کیا جانا تھا جو کی نم سرطوں کے ادین تھا ٹھیک ہے اب دیکھو جنہوں نے عربی باسا چنا ہے انہیں بنگالی بھی چنا ہے ایوم جنہوں نے بنگالی چنا ہے انہیں عربی کو چنا ہے جنہوں نے عربی چنا ہے وہیں انگریجی نہیں لے سکتے جنہوں نے چائنیج یا جرمن چنا ہے وہ فرنچ نہیں لے سکتے باساوں کے آدار پر عبیارتیوں کا ویورن نم پرکار ہے اب اس میں دیکھو عربی ستر بنگالی ستر چائنیج نبے جرمن پچاسی انگریجی ستر اور فرنچ پینتیس یہ ہے اب اس میں دیکھو عربی بنگالی ایوم چائنیج کے یوم کو کتنے ودیارتیوں نے چنا تو کتنے ودیارتیوں نے چنا ہے یہ بتانا ہے تو دیکھو عربی بنگالی اور چائنیج کی بات کریں تو اپنے عربی بنگالی اور چائنیج تو دوستوں اس میں 20 آ جائے گا کتنے آ جائیں گے 20 نے چنا ہے دوستوں عربی بنگالی اور چائنیج ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ایک آن میں دیکھو پرکشہ میں کل کتنے ودیارتی بیٹھے تو پرکشہ میں کل کتنے ودیارتی بیٹھے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے 140 کتنے 140 نیکسٹ ہے نمبر 22 پرس نے تو اس میں یدی 2 برابر 5 4 برابر 18 اور 6 برابر 40 اور 8 برابر 68 تو 10 برابر کیا ہوگا دوستو سیمپل ہے 2 کا اسکوائر کر کے پلس 1 کرنا ہے پانچا جائے گا 4 کا اسکوائر پلس کر کے 2 کرنا ہے تو اپنے 18 جائیں گے 6 کا اسکوائر کر کے پلس 3 کرنا ہے 8 کا اسکوائر کر کے اور دوستو پلس 4 کرنا ہے تو 10 کا اسکوائر کر کے اپنے کو کیا کرنا ہے دوستو اس میں 5 ایڈ کرنے ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 105 ایک سو پانچ نمبر دو اپسن اس کا سہی اتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے ایک بھاگ والے سوال میں ایک بھاگ والے سوال میں بھاجک بھاگ پھل کا دس گناہ ہے بھاجک بھاگ پھل کا دس گناہ ہے ایوم سیس پھل کا پانچ گناہ ہے یدی سیس پھل چھینالیس ہے تو بھاجے ہوگا یدی سیس پھل چھینالیس ہے تو بھاجے کیا ہوگا تو دوستوں اس میں دیکھو سب سے پہلے تو اپنے کو بازک نکالنا ہے تو اس کو تھیوالیس کو پانچ سے ملٹی پلائی کرنا یہ شیئر پھل کا پانچ گناں ہے اور شیئر پھل اپنے پاس کتنا ہے چھوالیس تو چھوالیس انٹو کریں گے دوستو پانچ تو اپنے پاس نکل کیا جائیں گے دو سو تیس اب دیکھو بھاگ فل اپنے پاس کتنا ہے دس گناہ تو دو سو تیس کے اندر اپنے دس کا بھاگ دیں گے تو اپنے پاس آ جائے گا 23 اپنے پاس کتنا آ گیا 23 تو دوستو اب ہے نا 230 into 46 کرنا ہے اپنے کو 243 sorry 243 230 ہے دوستو یہاں پہ دیان رکھنا 230 ہے 46 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا ہے تو 230 کو 230 سے ملٹیپلائی کریں گے 230 into 23 23 43 کریں گے دوستو تو اپنے پاس آ جائیں گے 5336 نمبر ایک option اس کا سہیتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر چون پریسن تو اس میں دیکھو ایک قلعے میں 150 وقتیوں کے لیے 50 دن کے بوجن کا پراؤدان ہے یدی بھی 20 دن کے پسچات 50 وقتی قلعے میں اور چھوڑ دیتے ہیں باقی پچا بوجن کتنے دنوں تک چلے گا تو باقی بوجن ہے وہ کتنے دنوں تک چلے گا وہ بتانا ہے تو دیکھو سب سے پہلے اپنے کو نکالنا ہے کل بوجن کی سنکھیا تو 150 into 50 کریں گے 150 ہے اس کو پچاس سے ملٹیپلائی کریں گے تو اپنے پاس آ جائے گا پچھتر سو پچھتر سو آ گیا اب اس کے بعد میں دیکھو 20 دن تک بوجن پریوک کرنے کی سنکھیا تو اس میں دیکھو 20 into 150 کرنا ہے دوستو 20 into 150 تو 20 into 150 کریں گے تو اپنے پاس نکل کے آ جائیں گے 3000 ٹھیک ہے اب اپن کو سیس بچے بوجن کی سنکھیا گیاد کرنی ہے تو پچھتر سو میں سے 3000 گٹ آئیں گے تو اپنے پاس بچیں گے کتنے 4500 سیس بوجن کی سنکھیا کتنی ہیں 4500 اب دیکھو ابشت دنوں کی سنکھیا کیا ہوگی تو 4500 upon 100 تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا 45 next ہے تو اس میں دیکھو پچھتر نمبر پریسن ایک سنکھو آکار والا جہاج جس کی آنترک ترجہ 10 سنویں اونچہ 48 سمیں ہے پانی سے بھری ہوئی یدی پانی سے بھری ہوئی ہے یدی پانی کا بیلناکار جہاج میں جس کی آنترک ترجہ 20 سمیں ہے اڑے لہ جاتا ہے تو گیاد کیجئے کی اس میں پانی کی ہچائی تک اڑتا ہے پانی کتنی ہچائی تک چار سمیں آنسر نکل کے سوال ہے اپنے پاس 57 ہے اور 608 ہے تو دوستو 608 میں اپن 57 کا بھاگ دے دیں گے 608 میں اپن مہتم سمہ پرتے نکالیں گے اس کا تو اس کا جائے گا گنیس ٹھیک ہے نا گنیس نکالیں گے تو اور اس میں دوستو تین بار بھاگ جائے گا اس میں اپن اپن ایسے کریں گے مہتم سمہ پرتے نکالیں گے اس کا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 57 بار ایک ساتھ بجیں گے نمبر دو اپشن اس کا سہی تر نیکسٹ ہے نمبر 57 80 میٹر لمبے ایوام 60 میٹر چوڑے ایک آیتاکار میدان کے مددے دو لمبوت سمان چوڑائی والے کروس روڈ ہے تو سڑک کی چوڑائی کیا ہے تو دوستو سڑک کی چوڑائی ہے وہ کیا ہے تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے پانچ میٹر کتنا ہے پانچ میٹر تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا دیکھو اس میں اپنے کو لمبائی برابر چوڑائی لینی ہے اور اس میں سڑک کا چھتر پھل اپنے پاس چھتسو پچھتر میٹر سکوائر ہے تو یہ رکھ دیں گے دوستو x کمان نکال لیں گے اور آسانی سے سول ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمبر 2 پانچ میٹر نیکسٹ ہے نمبر اٹھاؤن پریس تو اس میں دیکھو a اور b بھائی ہے a اور b بھائی ہے e پتری ہے f کی f پتنی ہے b کی اور f پتنی ہے b کی e کا a سے کیا سمند ہے تو e کا a سے کیا سمند ہے تو دوستو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا اپنے کو لکھ لینا ہے دیکھو سب سے پہلے a اور b بھائی ہے تو دوستو یہ اپنے لگ لیا a اور b ہے یہ بھائی ہے پلس کا نشان دے دیتا ہوں بھائی میں اب دیکھو e پتری ہے f کی e پتری ہے f کی یعنی ki e ہے یہ پتری ہے کس کی f کی e یہ پتری کر دیا ٹھیک ہے ab دیکھو اس میں کیا کرنا ہے b کی f پتنی ہے b کی f پتنی ہے وہ کس کی ہے b کی تو دوستو یہ ہے پتنی اور یہ ہے پتی اب اس میں بتانا ہے e کا a سے کیا سمبند ہے تو e کا a سے سمبند ہے وہ دوستو کیا ہو جائے گا دوستو e a کی بتی جی نمبر تین option اس کا right answer ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 59 پریس تو اس میں دیکھو روٹ دو کا مان دوستو یہ ہے دیا ہے تو سات بٹے تین پلس روٹ دو کا دسم اللہ کے سد دو انک تک مان ہو گا دوستو دسم اللہ کے سد انک تک مان ہوگا وہ ہوگا 1.59 نیکسٹ ہے یدی x انپاعت y برابر 2 انپاعت 5 ہو تو 5x plus 3y انپاعت 5x minus 3y برابر ہوگا تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا minus 5 نیکسٹ ہے اس میں دیکھو نمبر 61 پریس یوگیتہ سمبندی سیکسک پرساسن کے ویکتی کارک کا لکشن نہیں تو دوستو کون سا لکشن نہیں ہے تو اس کا سیوطر ہو جائے گا وہ ہے ستہ کی یوگیتہ نیکسٹ ہے سکشا پرساسن کے چھتر کا ادھارن نہیں ہے تو رچنا ہے اس کا right answer ہو جائے گا نیکسٹ ہے نمبر 63 پرساسن تو اس میں دیکھو راشتی پوسہ ہر کاری اکرم کے نینترن میں سنسالیت ہوتا ہے تو دوستو اس کا right answer ہو جائے گا پنزائی راج نردے سال نیکسٹ ہے نمبر 64 پرساسن تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا سرو سکشہ ابیان دوارہ ودیالہ اس طرح کی سوچنائے جس پرپتر میں اکتر کی جاتی ہے وہیں ہے تو دوستو وہیں کون سا ہے تو ڈی ای ڈائی سی ڈائی س س یوزنہ کی ابی سنسال کی تو ایک کس نے کی تھی وہ بتانا ہے س یوزنہ کی ابی سنسال ہے وہ کس نے کی تھی تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے مدرالیر آیوگ نے نمبر 66 پریس نے تو اس میں دیکھو ویدیالہ پربند سمیتی کا پونر گٹھن کس کے سمیم میں کیا جائے گا تو دوستو کہیں بھی نہیں نمبر اس کا option ہو جائے گا نمبر فور کہیں بھی نہیں نمبر فور اس کا right answer ہو جائے گا نیکسٹ کتنے سمیم کیا جائے گا تو دوستو کتنے سمیم کیا جائے گا تو اس کا right answer جائے گا پرتے ایک دو ورش میں پرتے ایک دو ورش میں پرتے پونر گٹھن کیا جائے گا نیکسٹ ہے ڈائیس میں ویدیالہ کوڈ انکو کا ہوتا ہے تو ڈائیس میں سمورتی سوچی میں سامل کیا گیا تو کب سامل کیا گیا تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا گنیس سو چھئی اتر میں نیکسٹ ہے راشتی ادیابق شکش پریشت کا اتر چھتری کاریالہ استیت ہے تو راشتی ادیابق شکش پریشت کا اتر چھتری کاریالہ ہے وہ دوستوں کا جائپور میں استیت ہے نیکسٹ ہے نمبر ستر پریشت ورطمان میں گیانوانی ایف ایم چینل کتنے سہروں میں چل رہا ہے تو کتنے سہروں میں چل رہا ہے گیانوانی ایف ایم چینل تو اس کا صحیح تروجائے گا چالیس سہروں میں نیکسٹ ہے بھارت میں ویشوہ کی کتنے پرتیسط جنسنگ نواز کرتی ہے تو دوستوں سترہ پوئنٹ پانچ پرتیسط جنسنگ نواز کرتی ہے نیکسٹ ہے بھارتی سنچار اپگرہ جی سیٹ سولہ کا پریکش اپن کب کیا گیا جی سیٹ سولہ کا جو پریکش اپن ہے وہ دوستوں سات دیسمبر دوزار چودہ کو کیا گیا تھا نمبر تین اتر پرتیسط اس میں دیکھو چاند کی ستہ پر سرکشت روپ سے اترنے والا پہلا مانو رہیت ویمان کون سا تھا چاند کی ستہ پر سرکشت روپ سے اترنے والا پہلا مانو رہیت ویمان کون سا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے لونہ نائن نمبر تین اپسن اس کا سیوتر ہو جائے گا نیکسٹ ہے تو اس میں دیکھو گرام سوراج کی سنکلپنا کو ساکار کرنے ہیتو کے اندر سرکار دوارہ کون سی یوجنا ورس دو ہزار چودہ میں پرارم کی گئی تو دوستو سانسد آدس گرام یوجنا یہ پرارم کی گئی تھی اس کا right answer ہو جائے گا نمبر دو دوستو اگر آپ نے ابھی بھی ارادی رس ایکیڈمی کے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کر دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے